جانیں گے دوستو 27 اگست کا اپنے رائستان کا موسم کیسے رہنے والا ہے بھارت موسم بیواغ اور رائستان موسم بیواغ کی انسار یہ دی دوستو رائستان کی استطیق دیکھتے ہیں بارش کی تو اس سمیں دوستو کچھ دنوں کے لیے بارش رائستان میں استغیت ہو چکی ہے ارثات آپ کو بتا دیں مدیم سے لے کر ہلکی بارش کے سمباب نہ ہے کسی جلے میں بھاری بارش کے سمباب نہ دوستو بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں اس چینل سے جو استطیق ہوتی ہے وہی سٹیک استطیق آپ کو بتائی جاتی ہے جو کہ بھارتی موسم بیواغ بتاتا ہے اس لئے دوستو آپ موسم کی جانکاری کے لیے بلکل لسنت رہیں مجھے پتا ہے دوستو اب یہ دی ہم بات کریں تو اس سمیں رائستان کی استطیق میں بہت ہی بدلہ با چکا ہے بھارتی موسم بیواغ نے پسیم رائستان اور پوروی رائستان کی استطیق میں کافی بدلہ بتایا ہے تاجہ آکڑے کے انصار دوستو رائستان کے پسوی جلوں میں موسم ہے جو دکان سے جلوں میں موسم ساپ رہنے کی سمباب نہ ہے کیول اور کیول بادل کی گھٹائی چھائے رہیں گے لیکن برسنے کی سمباب نہ دوستو بہت ہی کم ہے یہ استطیق کب تک بنی رہے گی ہم آپ کو پوری خبر بستاد سے سمجھائیں گے اس کے علاوہ دوستو جلے وائٹ ڈیٹیل آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ستائش اگستے کو کون کون سے جلے میں بھاری اور مدیم اور ہلکی بارس کے سمباب نہ بنی رہے گی استطیق میں اتنا پریورتن ضرور ہوا ہے اگر ہم پوروی رائستان کی بات کریں تو پوروی رائستان کی استطیق میں اتنا ہے کہ دوستو ابھی بھی وہ یلو الٹ میں بنی رہے گی اور کئی جلوں میں ہلکی اور مدیم بارس کے سمباب نہ پھر بھی بنی رہے گی لیکن یہ استطیق دوستو زیادہ دن تک نہیں رہے گی رائستان میں دو دن بعد پھر سے استطیق بھاری بارس کی بننے کی پوری پوری امید ہے بھارتی موسم بھاگ نے اس کا اپڈیٹیڈ نیوز بھی بتایا ہے تاجہانکڑوں کے انسار دو دن رائستان میں بارس کے استطیق کم بنی رہے گی اور اس کے بعد استطیق میں اتنا ودلہ آئے گا کہ لگ بگ رائستان کے ادھیکان سے جلوں میں مدیم حلقی تو کئی سطروں میں دوستو بھاری بارس دیکھنے کو ملے گی پھر سے یلو الارٹ اور اس کے بعد ریڈ الارٹ جاری ہونے کی سمباب نہ ہے اس سمیں مانسون کی استطیق جو یعنی گہرے کالے بادل کی جو استطیق ہے دوستو وہ اتر اور پوروی یعنی کہ اتر پوروی بھارت میں بنی ہوئی ہے جو کچھ دنوں بعد رائستان میں پہنچنے کی پوری پوری سمباب نہ ہے اس استطیق میں اتنا بدلہ آئے گا کہ اب پھر سے وہ بھاری بارس کی استطیق رائستان میں بننے کی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جانیں گے دوستو پوری ڈیٹیل کے ساتھ موسم کی جانکاری تو دوستو جانیں گے بستار سے انڈیا میٹرولوجی ڈیپارٹمنٹ بھارتی موسم بھاق کے نصار دوستو ستہ اس اگست کا اپنے رائستان کا قیسم موسم رہنے والا ہے کن کن بارس کے سمباب نہ تو بہت ہی کم ہے اس لئے بارس تو موسم کے لیے ہے لیکن یہ آپ کے یہاں ہوتی ہے تو کومنٹ کر کر بتا سکتے ہیں کیونکہ دوستو استطیق جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی تھی دو دن استطیق تھوڑی کمزور بنی ہے رائستان میں کیونکہ جو اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں رائستان کی استطیق تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ اپنا رائستان ہے لیکن رائستان کی استطیق کے ساتھ آپ پور بھارت کی استطیق میں مانسون کے استطیق دیکھیں دوستو یہ دیرے دیرے مانسون اسے بھارت کی یعنی کہا سکتے ہیں اتری بھارت کی اور پہنچتے ہوئے اپنے رائستان کی طرف بھی یہ دوستو پرویش کرے گا اسے دوستو دو دن بعد یہ استطیق اپنی رائستان میں بن سکتی ہے یعنی کہ بھاری بارش کے استطیق رائستان میں دوستو دو دن بعد بنے گی یعنی کہ 27 اگست کو استطیق جو ہے اٹھائیس اور انتیس تاریخ کے بعد پھر سے دوستو اپنی رائستان میں بھاری بارس کے سمبابنہ بن سکتی ہے اب دوستو یہ دی ہم بات کرتے ہیں آج ستائیس اگست کے اپنی رائستان کی جو استطیق ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ استطیق ہے اور اس استطیق میں دوستو اپنا جو پسمی رائستان ہے وہ گرین چھتر میں اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ ادھیکان سے جلوں میں موسم ساپ رہنی کی سمبابنہ ہے پھر بھی دوستو کچھ ایسے جلے ہیں جہاں پر بھاری بارس ہو سکتی ہے مدیم سے لے کر ہلکی بارس کے سمبابنہ پھر بھی بنی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ رائستان کے جو پوروی جلے ہیں وہ بھی بھی یلو الرٹ میں ہیں تو اس کا مطلب دوستو مدیم سے لے کر ہلکی بارس کے سمبابنہ بنی رہے گی لیکن ادھیکان سے جلوں کی استطیق دوستو ہم آپ کو بستار سے جلے وائز ڈیٹل بتائیں گے کیول ان جلوں میں استطیق کچھ زیادہ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ دوستو پوروی استطیق کے ساتھ ساتھ آپ پہ یہ استطیق تو دیکھ رہے ہیں رائستان کے یہ جو استطیق ہے دوستو یہ مانسون والی جو استطیق ہے اس میں جو چیتر سمبلیت ہے اس کے علاوہ یہ چیتر میں نے آپ کو بتایا دیا اس کے علاوہ دوستو رائستان کے جو اتری جلے ہیں ان جلوں میں بھی دوستو بھاری بارس کے سمبابنہ بنی ہوئی ہے پوری ہم جلے بائی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ کون کون سے جلے میں دوستو باری باریس کی سنباب نہ ہے اور کون کون سے جلے میں حلقی سے لے کر مدیم باریس کی سنباب نہ ہے استثیت کو میں نے آپ کو پوری استثیتی صحبت کرا دیا ہے اگر ہم بھارت کی استثیتی دیکھتے ہیں تو دوستو آپ پھر سے ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں اسی استثیتی میں باری باریس بنی ہوئی ہے تو اس استطیقے میں اپنا یہ راجستان کا یہ جو چھتر آتا ہے اس میں زیادہ بارس کا سنبھاب نہ بنی ہے آئیے جانتے ہیں جلے بائی ڈیٹیل کے ساتھ پھر بھی وستار سے کہ کون کون سے جلے میں ہلکی سے لے کر مدھیم بارس بنی ہوئی ہے دوستو جلے بائی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اپنا جو پاسمی راجستان ہے اس میں کچھ دنوپور دکان سے جو چھتر جلے ہیں ان میں بارس سے جلیم جلیم تو کسی محل کی کسی مدھیم بارس دیکھنوں کو ملی جیسا کہ میں نے آپ کو سکرین پر دکھایا تھا استطیق میں تھوڑا بدلہ بائیا ہے تو دوستو استطیق میں واسطہ میں بدلہ بائیا ہے اب دوستو ان جلوں کی ادھی ہم بات کریں تو ان جلوں میں دوستو ادھیکان سے جلوں میں موسم ساپ رہنی کے سنباب نہ ہے اب بارس سے تھوڑی کم ہو چکی ہے جس میں جیسل میر بارڈ میر جال اور شروعی پالی جودپور ناغور بی کانیر اور چورو کا کچھ حصہ ساملیت ہے ان جلوں میں دوستو اب بارس سے دو دنوں کے لیے پھر سے کم ہوئی ہے جیسے ہی اگر بھارتی موسم بھاگ دور اپڈیٹیڈ نو جاتا ہے تو ہم آپ کو ترنت سوچت ضرور کریں گے دوستو اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں دوستو جو استطیم ہے پھر سے اگر ہم بات کریں ان جلوں میں بھی دوستو اب کی بار ہلکی بار اس کے سنباب نہ بنی ہوئی ہے یہ جلے دوستو ہیں جس میں پالی اس کے علاوہ دوستو جالور یعنی کہ یہ جو چھیتر میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں جس میں جالور شروعی پالی کے کچھ حصہ ساملیت ہے راسمند ادھے پور ڈونگرپور بانس بڑا پرتاب گڑ چتور گڑ بھیل بڑا اس کے علاوہ بوندی کوٹا یہ دوستو ایسے جلے ہیں جن میں بہت ہی ہلکی اور مدیم بارس کے سنباب نہ بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی دوستو یہ استطیق دوپیرباد ہی بن چکتی ہے اور اس کے علاوہ ادھیکان سے سمیے تک موسم ساپ رہے گا ان جلوں میں دوستو ہم بات کر لیتے ہیں ان جلوں میں تو ان جلوں میں مدیم سے لے کر ہلکی بارس کے سنباب نہ پھر سے بنی ہوئی ہے ان جلوں میں دوستو اور ان جلوں میں الور ہے بھرتپور ہے دوستا ہے اس کے علاوہ دوستو کرولیس دھولپور سبائی مادوپور بارہ اور بوندی کا کچھ حصہ سمیلیت ہے اس میں دوستو ٹونک کا بھی کچھ حصہ سمیلیت ہے جیپور کا بھی کچھ حصہ سمیلیت ہے اس کے علاوہ کوٹا اور جھالا بارس میں سمیلیتے ہیں جس میں مدیم سے لے کر ہلکی بارس کے سنباب نہ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ دوستو بھاری بارس کے سنباب نہ جس چھتر میں بنی ہوئی ہے وہ یہ چھتر ہے ان چھتروں میں ان جلوں میں بھاری بارس ہو سکتی ہے اور یہ اس تحتی دوستو ادھیکان سے یا تو دوپیرباد بنے گی یا پھر راتری کو بن سکتی ہے ان میں دوستو مکھیتے شریگنگنگر، ہنمانگڑچورو، جنجنو سیکر، الوار، جیپور، دوسا، بھرتپور اور دوستو دھولپور سمیلیت ہے تو یہ ہے دوستو بھارتی موسم بھاگ دوارہ بتائے گئے ایک دم سٹیک جانکاری آپ تک پہنچائی ہے اور اسی پرکار موسم کی سٹیک جانکاری راجستان کے پرتک جلے کے لیے سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے گی دھنے بات دوستو یہ دی ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو کیجئے سبسکرائب سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشن کو دوانا بالکل بھی نہ بھولنا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن پرابط ہو سکے ساتھ میں ویڈیو کو کر دیجئے لائک